ہلو فرنٹس امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے اور آج ہم جو ویڈیو لے کے ہیں ویڈیو ہے جی جو جی ٹونٹی کی کانفرنس ہو رہی ایڈیا میں تو پاکستانی جو آئیں گے وہ بہک گئے ہیں شوکڈ ہو گئے ہیں کہ ایڈیا ہوسٹ کر رہا ہے جی ٹونٹی کانفرنس اور برلڈ کے بڑے بڑے جو بڑے بڑے دیشوں کے بڑے بڑے سربراہ ہیں پی ایم ہیں وہ آئیں گے تو پاکستانی عوام کی آپ رائے دیکھیں اپنی رائے کا اظہار ہم بعد میں کرتے ہیں بڑی ایمیزنگ ویڈیو ویڈیو لازمیں دیکھیں گا جی ٹونٹی اجلاس ہونے جا رہا ہے دنیا کی بیس وہ ممالک بڑی معیشتیں کہ جو دنیا میں اپنی ترقی کی وجہ سے پچانے جاتی ہیں اور آپ اس میں روابط کے لئے انہیں جی ٹونٹی کا گروپ بنایا ہوا ہے وہ اجلاس بھارت کے اندر ہونے جا رہا ہے سارے کانٹیکٹ سارے تعلقات ان کے بھارتی ریاست کے ساتھ ڈوگل کے ساتھ مودی کے ساتھ ہندو توا کے ساتھ ثابت تو جو چیز اب سمجھنے کی ہے پاکستانی ریاست کے لئے پاکستان آرمی کے لئے آئی اس پی آر کے لئے ہماری انفرمیشن منسٹری کے لئے آئی اس آئی کے لئے اب بھی الحمدللہ ہم دفاعی طور پر انڈیا سے بہت آگے ہیں اور ایک دن ہوگا کہ انڈیا پاکستان کا حصہ ہوگا سیدھی سی بات ہے ہم نے تو ابھی بہت لمبی تیاریاں کی ہوئی ہیں تو یہی بات یاد رکھنے کی ہے ہم نے دوستانوں کے لئے میں ہم سوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوٹ نے دوست کون سا نسا پاکستان میں ملتا ہے وہ تو پتہ نہیں اور یہ کہاں سے لو نسا لاتے ہیں کون سا نسا کرتے ہیں ساید میرے کوئی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لائٹ ڈوبی کو کولک کرنے والا اور اسی کا کوئی ایسٹوڈینٹ ہوگا ہے یہ بنبا جو دی پتہ نہیں کون سا نسا کر کے بیٹھا ہوگا ہے کہ بھارت انڈیا تھا سوری بھارت پاکستان کہیں سا بنے گا پاکستان کی ریاست اگر غزوہ ہند کو اون نہیں کرے گی اگر پاکستان آرمی غزوہ ہند کو اپنا ایک ڈاکٹرین اور آئیڈیالوجی نہیں بنائے گی تو پھر خوارے جس کو استعمال کریں گے پاکستان کی ریاست کے خلاف انڈیا سے پہلے ہم بھی بہت اچھے تھے انڈیا کی کرنسی لو تھی انڈیا کے مسائل زیادہ تھے ہم سے اس میں سمپل مثال ہے کہ ہمارے حکمران کچھ اچھے نہیں آئے اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے وہ دن کے ہم انڈیا سے بہت آگے جائیں گے اور انڈیا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے آگے میری نظر میں کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے جیسے کہ ہمیں حکمرانوں کی ضرورت ہے وہ پہلے بتائیں نا جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے جو انڈیا کے پاس نہیں مجھے وہ بتائیں کہ وہ چیزیں کیا سب کچھ ہے الحمدللہ ہمارے پاس زرکیز زمینیں ہیں سمندر ہے گوادر ہے اور کافی چیزیں ہیں ہمارے پاس پہاڑ ہیں کیا ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا ان سے فائدہ نہیں نے اٹھایا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصہ آپ پیچھے چلے جائیں تو ہم انڈیا سے بہت آگے تھے ٹھیک ہے اب بھی الحمدللہ ہم دفاعی طور پر انڈیا سے بہت آگے ہیں اور ایک دن ہوگا کہ انڈیا پاکستان کا حصہ ہوگا سیدھی سی بات ہے ہم نے تو ابھی بہت لمبی تیاریاں کی ہوئی ہیں انڈیا پاکستان کا حصہ ہوگا الحمدللہ ہوگا وہ کب اور کیسے ہوگا ہم نے غزوہ ہند بھی لڑنی ہیں یہ ہمارے بڑوں نے بھی بتایا ہمیں اور ایک دن ہوگا اور انڈیا پاکستان کا حصہ ہوگا یہ آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ ہوگا اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے غزوہ ہند کی سعادت پاکستان آرمی پاک فوج جب پاکستانی قوم کے نصیب میں رکھی ہے جو نئے ریکروٹس ہیں اس وقت تمام ایک نئی کینپین لانچ ہوئی ہے کیونکہ بھارت کی جنگی تیاریاں اس وقت جنون کی حد پر پہنچی ہوئی ہیں بھارت نے جلد یا بدیر پاکستان پر بہت بھاری جنگ مسلط کرنی ہے یہ ترقی والا کام تو بعد میں نا ہم تو انڈیا کا حصہ بننا جا رہے ہیں سر ہمارے ملک میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں عوام پاکستان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے آپ کس مائنڈ آف سٹیٹ سے یہ باتیں کر رہے ہیں مجھ تو سمجھ ہی نہیں آرہا آپ سینسیز میں ہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں صحیح بات کر رہا ہوں الحمدللہ میں اپنے ہوش و آواز میں ہوں لگ نیرانہ مجھے دشمنوں کی مکاریاں سمجھئے گا دشمنوں کی چلاکیاں کو سمجھئے گا جب تک آپ نیریٹیو اور بیانیے کی جنگ میں دشمن کو شکست نہیں دیں گے اس وقت تک آپ میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے اور اس میں برطانوی وزیراعظم ہے رشی سوناک انہوں نے کہا ہے کہ وہ جی ٹونڈی کانفرنس کے لیے دلی کے خصوصی دورے کے متظر ہیں جہاں انہیں یقین ہے کہ بطور وزیراعظم پہلے دورے کے دوران ان کا استقبال بھارت کے داماد کے طور پر کیا جائے گا رشی سوناک جی ٹونڈی سرورائز لاسٹ میں کانفرنس کے لیے جب یہ ویلوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو پہنچ چکے ہوں گے نئی دلی اور کوویڈ نائنٹین عالم ببا کے بعد سے ان کا یہ پہلا دورہ بھارت ہے ڈانی سویٹ کو امید ہے کہ سوناکی ہندوستانی ویراست اور ان کے اہلیہ جو ہے وہ اکشتہ مورتی جو بھارت کے امیر ترین افراد میں سے ایک کی بیٹی ہیں اور ان کے آنے پر مقامی لوگوں کی طرف سے بڑی گرم جوشی کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بھارت کو یقین ہے کہ چونکہ بھارتی نیاد ہیں یہ سارے برطانوی وزرعظم ان کے اہلیہ اور ان کے پوری فیملی آ رہی ہے تو بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کے حوالے سے بڑی پیشتفت ہو سکتی ہے دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑی عالمی منڈی ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک عالمی منڈی ہے اور انڈیا نے حالی میں آئی ٹی کی حوالے سے بہت کام کی ہے اور پھر وہ چندریان لے گئے چاند پہ لے گئے حالانکہ وہ جیسے بھی لے گئے جس کی بھی ٹکنالوجی انہوں نے سنیچ ہوئے کی کہاں سے بھی جو بھی ہوا میں ای ڈانٹ وانٹو اس کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتا کر لیتے ہیں اس پہ بھی بات پتا تو چلے ہمیں پتا چلے ایسے کون سیاں کیکتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ریشین ٹکنالوجی پاکستان کی جتنی امپورٹن نیوکلئر ویپنز ہے آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ آپ کی آئیڈیالوجی ہے اور اتنی ہی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ آپ خوارج اور دشمنوں کے نظریہ کو تباہ کرنے کے لیے ہندو توہ آئیڈیالوجی اور خوارج کا آئیڈیالوجی ان دونوں کو تباہ کرنے کے لیے جو سعیدی رسول اللہ نے آئیڈیالوجی آپ کو دیئے وہ غزوہ ہند کی ہے انڈین ٹکنالوجی اسی کا ایک شاکسانہ ہے تسلسل ہے یہ روسی ٹکنالوجی ہے جو ان کو سکھائی گئی ہے سر وہ مل کر کام کرتے ہیں وہ ہر مزائل بھی مل کے بناتے ہیں مل کے نہیں کر رہی ہے فور یور کائنڈ انفرمیشن آپ سوڑی سی غلط بات کر دیں میں ڈیفنس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں میری بڑی گہری نظر میں اور ایم آلسو یوٹیوبر یہ بات جو ہے نا انڈیا کبھی بھی روسیان فڈریشن کبھی کسی کے ساتھ کولیبریشن نہیں کرتی ڈیفنس ایشو کے اوپر اور ایدر سٹریٹیجی کے ایشو کے اوپر براموز مزائل کا پتہ ہوگا آپ کو جی پتہ ہے وہ ٹکنالوجی وہ انڈیا اور رشیا نے مل کے بنایا نیلہ جی انہوں نے سنیج کی ہے ٹکنالوجی انہوں نے چورائی ہے یہ وہی ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا ایڈیٹ بچہ جو کلاس میں ایڈی لاسٹ بینچ پہ بیٹھتا ہے اور وہ سارا دن کچھ نہیں کرتا بات وہ ڈرائنگ چوری کرتا ہے اور ڈرائنگ بناتا ہے چلے سر چوری کیا کام کی چیز تو چوری کی نا ہم تو پیسہ چوری کرتے نہیں تھکتے راموس اپنے آپ چل گیا وہ تو انہیں پتہ ہی نہیں کیسے اس کو ہاو ٹو کیپ دا ویپنس اگر انہوں نے رشیا سے ٹکنالوجی چوری بھی کی ہے تو کام کی چیز چوری کیا نا ہم تو پیسے چوری کرنے میں مشہور ہیں آگئی نا نا یہ بھی آپ غلط کریں اپنے ملکو انڈر اسٹی میٹ مد کریں سر جو سچ ہے دیکھیں اگر آپ رشی اور انڈیا کے بارے میں سچ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے بارے میں بھی سچ بات کریں you have a solution you should have to criticize first of all آپ کے پاس solution نہیں تو آپ criticize نہیں کر سکتے پہلے آپ پرسائیسی کوئی اچھا سا solution دیں کوئی پرگرام دیں کوئی ایجنڈا دیں then اس کے اوپر criticize کریں گورمنٹ ہماری گورمنٹ مجبور ہے ہماری آرمی مجبور ہے ہم لوگ سارے جو ہے میں یہ ورسے میں ایک ڈیورنڈ لائنڈ ملیا اخوانیستان بارڈر ملا ہوا ہے انہوں نے keep them busy on the western border not keep them on the eastern border انہیں مصروع رکھو ادھر دنیا میں اس وقت جنگیں ساری مذہبی بیانیے پر ہو رہی ہیں چاہے یہ new world order ہو چاہے اسرائیلی ریاست ہو چاہے جوش ایک 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 ان کا promise land کر کے یہ پورے مسلمان دنیا پر یہ سب ان کی مذہبی ideologies ہیں پہلے آپ نے ان کو بیانیے کی جنگ میں شکست دینی ہوتی جی دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے کیونکہ جی ٹونٹی میں پاکستان تو شامل نہیں جو بڑے بڑے دیش ہیں ورلکہ اس میں شامل ہیں اس کے جو پی ایم سربراہ وہ انڈیا میں آرہے ہیں اور انڈیا کی سرانہ کی جا رہی ہے کہ بھی انڈیا اتنے بڑے کیا کہتے ہیں ایونٹ کو خوشٹ کر رہا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے انڈیا کے لیے اور پاکستان حوام کے آپ باتیں سنی کہ وہ پاکستان عوام کئی لوگ ہیں جن کے پاس جتنا نولج وہ اس صاحب سے بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ انڈیا اب ورلک کی سمجھو چوتھی بڑی اس ٹائم پاور ہے بہت بڑی پاور ہے انڈیا اس ٹائم بہت بڑی پاور اس کو ماننا پڑے گا اور پاکستانیوں کو اس کو دل سے ماننا پڑے گا کہ انڈیا ہمارے سے تو ساتھ ستر سال کنفرم آگے نکل چکا ہے تو کیونکہ پاکستان جس سٹیج پہ آج انڈیا ہے اس سٹیج پہ شاید ساتھ ستر سال بعد پہنچے لیکن یہ ہے کہ انڈیا بہت کمال کا رقی کر رہا ہے جی ٹوانٹی کانفرنس کو ہوش کر رہا ہے اور بہت بڑے جو ایوانٹ ہیں ان کو ہوش کرتا ہے جیسے ورلڈ کے ورلڈ کپ ہو گیا کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو گیا اور بہت بڑی بڑی کانفرنس جو انڈیا میں ہوش کی جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے انڈیا کی پورے ورلڈ میں سرانہ کی جاتی ہے کہ انڈیا اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو میں جو پاکستان جو وہاں ہیں جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ کیسے بات کرنی ہے یا ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا کتنی بڑی پاور بن چکا ہے تو میری تو یہی خواہش ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان بھی اچھی پاور بنے اور انڈیا تو پہلے بہت اچھی پاور بن چکا اور آنے وقت میں آپ اور ترقی کریں آپ کی اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اور اپنی رائے کا دہار کمیٹ میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اللہ حافظ